الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء المسلین وعلى آلہی وآصحابہی اجمعین فقہ کے مبادی عشرہ میں سے سات مبادی ہم پڑھ چکے ہیں آٹھما مبدع مبادی عشرہ میں سے ہیں وہ ہے مسائل فق اور فقہ چونکہ انسان کی عملی زندگی کے مسائل سے بحث کرتی ہے اور انسانی زندگی بے شمار جہتیں اور بے شمار پہلو اور جوانی پر رکھتی ہے انسان کے عملی مسائل جو فقہ میں زیر بحث آتے ہیں ان کی کچھ اقسام آج ہم پیش کریں گے اور یہ بھی تفہیم کے نقطہ نظر سے بے شمار مسائل پھر بھی رہ سکتے ہیں تو سب سے پہلی تقسیم ہے موضوعات فقہ کے اعتبار سے مسائل کی تقسیم تو موضوعات کے اعتبار سے مختلف فقی مذاہب میں فقہ کی سنائی تقسیم ہوتی ہے یعنی دو قسموں میں سلاسی تین قسموں میں رباعی چار قسموں میں تقسیم موجود ہے اور مقصود صرف تسہیل اور تفہیم ہے مثلاً مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں مالکی فقہ نے مسائل فقہ کو دو بنیادی قسموں میں تقسیم کیا ہے عبادات اور معاملات اور پھر عبادات کی مختلف ابواب بتائے ہیں کون کون سے ہیں اور اسی طرح معاملات کے ابواب بتائیں کون کون سے ہیں تو یہ مالکیوں کی کتابوں میں بالخصوص ابن جوزی المالکی کی کتاب القوانین الفقہ میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ ملے گے تیسرے نمبر پر دوسرے نمبر پر حنفی فقہ کی تقسیم ہے اور یہ سلاسی تقسیم ہے یعنی مالکیہ نے تقسیم کی تھی عبادات اور معاملات میں تو احناف نے تیسری قسم کا اضافہ کیا عبادات معاملات اور عقوبات اور فرمایا کہ عبادات بھی پانچ ہیں صلاة، زکاة، صوم، حج اور جہاد اور معاملات بھی پانچ ہیں معافضات مالیہ، مناقحات، مخاسمات، امانات، طرقات اور عقوبات بھی پانچ ہیں قصاص، حد سرقہ، حد زنا، حد قذف، عقوبت ارتداد تو یہ احناف کی سلاسی تقسیم ہے شافعی فقہان ربائی تقسیم کی عبادات معاملات یعنی دنیا میں ایک شخص کی بقا کی حیثیت سے جو ہے نا وہ جو چیز آئے گی وہ معاملات ہوں گے مناقحات دنیا میں بقاہ نو کے حیثیت سے اور بقاہ نو دو حیثیت سے ہوتی ہے بے اعتبار مدینہ اور بے اعتبار منزل یعنی خاندان بے اعتبار منزل جو بقا وہ ہے مناقحات میں اور بے اعتبار مدینہ جو بقاہ دنیا میں بقاہ نو وہ ہے حقوبات میں تو یہ گویا کہ فقہائی شافعیہ کی تقسیم ہوگی عبادات معاملات اور یہ ربائی تقسیم ہے عبادات معاملات مناقحات اور حقوبات بنیادی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ فقہا نے عبادات اور معاملات میں کیا فرق کیا ہے تو تین گنیادی فرق بیان کیا گئے ہیں سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ عبادات اور معاملات میں اصلی مقصود کا فرق ہے تو مقصود عبادت وہ ہے جب اللہ کا تقرب حاصل کرنا اس کا شکر ادا کرنا آخرت کا عجر و ثواب حاصل کرنا تو یہ عبادت شمار ہوگی اور اس سے متلکہ ساری چیزیں عبادات میں شمار ہوں گی لائی جائیں گی جیسے صلاح صوم زکاة حج اور اس سے متلکہ معاملات اور اگر شرع حکام سے اصلی مقصود دنیاوی مسلحہ تو افراد یا جماعات کے اور گرہوں کے تعلقات کی تنظیم مقصود ہو تو یہ معاملات شمار ہوں گے یہ تو پہلا فرق ہے مقصود اصلی کے اعتبار سے فرق دوسرا فرق ہے کہ عبادات تعبدی ہوتی ہیں کہ ان کی حکمت ان کی علتیں ان کی حکمتیں بالعموم سمجھ میں نہیں آتی انسانی فاہم سے ماورہ ہوتی ہے نصوص میں ممانت آئی اور بس ہم تعمیل کے پاوند ہیں اصل حقیقت ان کی اللہ ہی کو معلوم ہے ہمیں ان کی اتنی علت اور اتنی حکمت کا پتہ ہے جو نص میں آیا یا استمباد سے معلوم ہوا ماورہ اور کچھ معلوم نہیں ہے البتہ معاملات وہ معقولت المعنی ہوتے ہیں اور معقولت المعنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بیشتر حکمتیں اسرار اور علتیں انسانی عقل کے لیے معنوس ہوتے ہیں معقول اور قبل فاہم ہوتے ہیں اور اسی لیے معاملات کے حوالے سے جب وحی منقطع اتتی رسول نہیں آتے تھے جس کو آسرہ عرصہ فترت الوحی کہا جاتا ہے اس عرصے میں انسان نے اپنے اندانش مند انسانوں نے اپنی عقل اور دانش سے بے شمار معاملات رسوم و عادات ایجاد کیے جن کو شریعت نے برقرار رکھا وہی آنے کے بعد نبی کے آنے کے بعد